محبت انسان کو بہت کمزور بنا دیتی ہے کسی سے محبت مت کرنا خام خیصائی زندگی اپنی ہی نظروں میں خود شرمندہ ہوتے رہا ہوتے ایک چھوٹا سا جہاں تھا چند خوشیوں سے گائز پھلال سوچل میڈیو پر ایک نیوز بہت تیئی سے وائرل ہو رہی ہے کہ سادہ اپنے مسکان کے بعد اب سالینی سوریہ بنسی سے بریک اپ کر لیا ہے اور بہت جلد تلاق بے لینے والے ہیں جہاں پر بہت سے لوگوں کا مانا ہے کہ یہ سچ ہے تو وہ ہی بہت سے لوگوں کا مانا ہے کہ یہ جھوٹ ہے تو گائز آخری سچا ہی کیا ہے آج کی اسی بیڈیو میں ہم جانیں گے بس آپ سے ایک ہی ریکوئیسٹ ہے بیڈیو کو پورا دیکھیں چینل پر پہلے بہتر چینل کو سبسکائب کریں اور بل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہمارے آنے والے بیڈیو کو نیوزن اب تک جسیت پہنسے کے تو چلے گا اس بیڈیو کو شروع کرتے ہیں تو گائز سب سے پہلے جان لے تھے ہیں آخر سادب نے موسکان کو کیوں چھوڑا تھا تو گائز موسکان جب 16 سال کی تھی تب ان کی ملاقات سادب سے ہوئی تھی سب سے پہلے بہت اچھے دوست بن گئے اور یہ دوستی دھیرے دھیرے گیری ہو گئی کیونکہ موسکان اور سادب کی گھر آس پاسی تھے پھر دیرے دیرے یہ دوستی گیری ہوتی گئی اور پھر دوستی پیار میں بدل گیا اس کے بعد موسکان اپنے گھر والے سے سادب کے بارے ہیں بتایا اور تو ان کے ممی کو بہت غصہ آیا کیونکہ سادب ایک مسلم ہے اور موسکان ایک بھرامن ہے لیکن موسکان سادب سے بہت زیادہ پیار کرتی تھی اس لئے موسکان گھر میں بہت جد کرنے لگی تو موسکان کے خوشی کی خاتر موسکان کی مانے اس ریستے کے لئے راضی ہو گئی اس کے بعد سادب اپنے گھر والے سے موسکان کے بارے ہیں بتایا موسکان کے بارے میں سادب کے گھر والے سب جانتے تھے اس لئے وہ لوگ راضی ہو گئے اس کے بعد پھر دونوں ایک ساتھ ٹک ٹوک پر ویڈیوز بانانے لگے اور لوگوں نے ان دنوں کی جوڑی کو بہت پیار دیا کچھ ہی مینوں میں ان لوگوں کا ملین پر پھول آرز پہنچ گیا ان دنوں کا ریلیسن کو آنٹ سال ہو گیا تھا اب موسکان چاہتی تھی کہ سادب ان سے شادی کر لے اور سادر 19 کے شروعات میں یہ لوگ شادی کرنے والے تھے لیکن سادب سادی نہیں کرنا چاہتے تھے اس لئے انہوں نے بولا میں ابھی سادی نہیں کر شکتا کچھ دن رکھ جاؤ تو موسکان نے کہا ٹھیک ہے اس کے بعد سے سادب کا روئے بدلنے لگا سادب موسکان سے دوری بڑھانے لگے اب موسکان کو سادب پر سکھ ہونے لگا تو انہوں نے سادب سے پوچھا تھا کہ کیا تم مجھے چیٹ کر رہے ہو تو سادب نے بہانہ کرتے ہوئے بولا پاگل ہو گیا تم میرا آٹھ سال کا پیار ہو تم میں تم سے کیسا چیٹ کر سکتا ہوں لیکن ایک دن سادب کے ایک فرنڈ نے موسکان کو بتایا کہ سادب تم کو چیٹ کر رہے ہیں سادب کسی اور لڑکی سے پیار کرتے ہیں اس بات کو جب موسکان نے سادب سے پوچھا تو سادب غصے میں آگئے اور بولا مجھے کچھ وقت دو میں سب کچھ کلیر کر دوں گا لیکن کچھ دن بعد ایک نیوز آئی کہ سادب نے سالینی سوریہ بنسی نام کی ایک لڑکی سے شادی گلیا ہے جو کی ہی ماشال پردیس کی رہنے والی ہیں اور اس خبر کو سننے کے بعد موسکان کا پیرو تلے سے چیمین کی سگ گئی اور وہ سوچ سوچ کرے پریسان ہو دی رہی کہ میرا آرسل کے پیار نے مجھے دھوکت دی دیا اور وہ ڈپریسن کا سکار ہو گئی جہاں پر کچھ دن ان کو ہسپیٹلائز بھی ہونا پڑا تھا گائز اب بات کرتے ہیں آخر سالینی سے وہ کئیسے ملے تو گائز سالینی سے سادب کی پہلی ملاقات ٹک ٹک پر ہوئی تھی سالینی کی ویڈیوز انہوں نے ٹک ٹک پر پہلی بار دیکھا تھا اور ان کو سالینی بہت پسند آئی جس کے بعد انہوں نے انسٹرگام پر ان کو میسیج کیا جب سالینی نے سادب کا یہ میسیج دیکھا تو تورنت ریپلائی دے دیا کیونکہ اس وقت سادب اور مسکان کی جوڑی سوشل میڈیا پر کافی زیادہ ٹرین کر رہی تھی اور اہی سے دونوں میں باتیں ہونا شروع ہو گئی اور سالینی بھی ٹک ٹک پر ویڈیوز بنایا کرتی تھی لیکن سالینی زیادہ پوپلر نہیں تھی تو سادب نے کہا چلو ہم لوگ کال آپ کرتے ہیں اپنی دونوں نے پلان مرایا کہ ہم لوگ بینگلر میں ملتے ہیں تو دونوں کی پہلی ملاقات وہی پر ہوئی تھی اس کے بعد انہوں نے کچھ ویڈیوز بنایا تھا اب دھیرے دیرے سادب اور سالینی کلوز ہونے لگے سادب نے جب اپنے گھر والے سے بتایا کہ میں سالین نیم کی ایک لڑک سے پیار کرتا ہوں اور اسے سادی کنے والا ہوں تو ان کی ممی کو بہت کچھ آیا اور بولی کہ تم مسکان کو چیٹ کر رہے ہو اسے دھوکہ دے رہے ہو وہ تمہیں کتنا چاہتی ہے لیکن سادب کو کچھ فرق نہیں پڑا وہ بس اپنی ممی کو منانا چاہتے تھے لیکن انہوں کی ممی راضی نہیں ہوئی اس کے بعد سالین نیرے اپنی فیملی کو بہت منانا ایک کوئسس کیا بٹ ان کی فیملی بھی نہیں مانی جب دونوں کی فیملی راضی نہیں ہوئی تو دونوں نے بھاگنے کا پلان کیا اور انہوں نے بھاگ کر نبی مر سادر بیس میں شادی کر لیا فلائل ان کی سادی کو ڈھائے سالو چکا ہے اور ان کی ایک بیٹی ہے جس کا نام ہیرا ہے تو گیس ایک ساول آپ سب کے مہن میں یہی آ رہا ہے کہ آخر یہ لوگ ایک ساتھ ویڈیوز میں کیوں نظر نہیں آ رہے کیا سچ میں یہ لوگ طلاق لینے والی ہیں یا پھر یہ بس ریومرس ہے تو گیس ایکچولی سادہ پور سالین نے میں کچھ مس انڈرچنڈنگ کریئے ہو گئی تھی جس کے بعد دونوں میں جھگڑا ہوئی اور سالین نے اپنی بیٹی کو لے کر ہیمچال پردیس اپنے گھر چلی گئی اس لئے وہ لوگ ایک ساتھ دکھائی نہیں دے رہے ہیں اور ان دوں نے کچھ سیڈ ویڈیوز پوسٹ کیا سوشل میڈے پر جاپر اب ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں محبت انسان کو بہت کمزور بنا دیتی کسی سے محبت مت کرنے اس تو یہ فاصلہ دن و دن بڑھتے جا رہا تھا لیکن حالی میں ان دوںوں کا جھگڑا دیرے دیرے سولپ ہو رہا ہے جاپر سادہ بار میں بیٹی سے ملنے کے لیے ہیماچل پردیس بھی گئی تھے جاپر آپ یہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں اور ان سالہ بہت جادے لوگ ایک ساتھ بھی نظر آئیں گے حالکہ اس بار سالین نے اپنا بڑھتے فوت سیلیبریٹ کیا ہے اور گائز سوشل میڈے میں ایک بات بہت تیزے فیر رہی ہے کہ سادہ بار سالینی کا ڈائی ورش ہونے والا ہے گائز ایسا کچھ نہیں ہے ان کے فینز بھی یہی چاہتے ہیں کہ دنوں پھر سے ایک ہو جائے حالکہ کچھ بھی ہوا ہو لیکن اپنی چھوٹی بچی کا سوچ کر اور ایک ہو جائے پھر سے گائز آپ کیا چاہتے ہیں ہمیں کمیٹ میں ضرور بتایا گائز ویڈیوز سے بڑھتے ہیں چینل پر پہلے بیادر چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکنوں کو پریس کریں تیکیہ میرے آنے پہلے ویڈیوی کیونے ڈیوزن آپ تک جلد جلد پہنسکے پورا ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کو تہ دیرشت شکریہ and thank you